اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہو قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین سورہ حود ہم شروع کر چکے ہیں آیت نمر سولن تک ہم نے پڑھا تھا ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ان کے عمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سوت ہو جائے گا استغفراللہ آج کی آیت آیت نمبر سیونٹین سترہ آیت اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاہِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَلْبِلِهِ کتاب موسیٰ پڑھ کر سنائے اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لئے رہنما اور رحمت تھی تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لئے دوزک ہی کا وعدہ ہے لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک ہی نہیں رہنا چاہیے بلا شبہ وہ تمہارے پروردیگار کی طرف سے حق ہے پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے دونوں شہادتوں کے بعد بھی ایمان نہ لانے والے یہاں واضح دلیل سے مراد دائیہ فطرت یا اہدِ الست ہے جو ہر انسان کے تحت شور میں موجود ہے جس کی تفصیل ہم سورہ آراف میں کی آیت نمبر ایک سو بھتر اور تحتر یعنی 172 اور 173 میں دیکھ چکے ہیں اب اگر اس آیت میں شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو شاید سے مراد جبرائیل علیہ السلام میں اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاید سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی یہ جو اہدِ الست ہے ہر انسان کے تحت شور میں پہلے ہی موجود ہے کہ اس کائنات کا اور خود ہمارا بھی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا پھر اس سے اہد کی تائید میں خارج سے دو قوی شاید بھی ہمیں یعنی مل جائیں جن میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہیں اور دوسرا تو رات جو آپ سے مدتوں پہلے نازل ہوئی تھی تو کیا ایسے شخص کے ایمان لانے میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو اسے فوراں جو ہے وہ اہدِ الست پر جو اس کی فطرت کے اندر تھا جو اسے بلار ہے بار بار اس پر لبے کہنا چاہیے ایمان لینا چاہیے اور جو بھی ایمان نہیں لاتا اس کا علاج دوزر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے خواہ وہ شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خطاب صرف بطور تعقید مزید ہے کہ آپ کو اس میں سے کسی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے اصل میں اس کے مخاطب عام لوگ ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آیت نمبر اٹھارہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترہ گھڑے ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہ ہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ بانتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لانت ہو تو اللہ پر جھوٹ لگانے کی کئی صورتیں ہیں افترہ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بات خود اجاد کر کے اللہ کے ذمہ لگا دی جائے یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کام گناہ کبیرہ ہے پھر افترہ کی بھی کئی قسم ہیں مثلا کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر دین دینا اور شریعت کا حکم ثابت کرنا اس کو یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ نبی یا پیر فقیر کو یا آستانے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اگر قیامت کو ہمارا مواخضہ ہوا تو ہمارے پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے یا منزل من اللہ کلام کو منزل من اللہ نہ سمجھنا اور یہ سب شرکیاں باتیں ہیں یا اس سے ملتی جلتی جو بھی باتیں وہ سب مراد ہیں یہاں پر افترا سے ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کسی قسم کی روح ریائت نہیں ہوگی یعنی گواہوں کی موجودگی میں ان کے جرم کو ثابت کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی جبکہ دوسرے مومن گناہگاروں سے اس قسم کی سختی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کا سلوک اختیار کریں گے جیسا کہ درد زیل حدیث سے بھی پتا چلتا ہے ایک دفعہ سعیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا ابن عمر سرگوشی کے مطلق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے کرے گا انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مومن اپنے پروردگار کے قریب لائے جائے گا یہاں تک کہ پروردگار اپنی ایک جانب کر لے گا پھر اس کے سارے گناہ اسے بتلائے گا اور فرمائے گا فلان گناہ تجھے معلوم ہے مومن کہے گا پروردگار مجھے معلوم ہے دوبارہ یہی سوال اور جواب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے تیرے گناہ چھپائے رکھے اور آج تجھے معاف کرتا ہوں پھر ان کی اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور اسے دے دیا جائے گا دوسرے لوگ یا کافر لوگ تو شہادتیں مکمل ہو جانے کی بینہ پر ان کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے دوسرا اسی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا اُلَا اِلَّذِينَكَ عَذَبُوا عَلَا رَبِّهِمْ تو گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر جھوٹ مانتے تھے تو اشہاد شاہد کی جمع بھی آتی ہے جیسے صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے اور شہید کی بھی جیسے شریف کی جمع اشراف آتی ہے اور یہ گواہ فرشتے اور کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں عام لوگ بھی اور جب اپنا جم تسلیم نہ کرنے پر اسرار کریں گے تو ان کے آزا اور جواہرے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے شہادتوں کی بنا پر ان پر فرد جرم آئد کی جائے گی فیل واقعہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ ماندہ تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو دین میں ثابت نہ ہو دین کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو لاعلمی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو دین کا حصہ نہ ہو اور ایسی بات کر کے ہم اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ آگے دین کی بات کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ حدیث کو قرآن اور قرآن کو حدیث کہہ کر بیان کیا جا رہا ہو عام طور پر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہے لیکن انہیں خود بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو اس لئے دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے ہم لوگوں کو بھی کام لینا چاہیے اور یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں تو یعنی اللہ پر افترہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی لانت ہے ان لوگوں کے ایسے ایجاد کیے جھوٹ ہی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور اس میں کجروی اختیار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی اخروی نجات کے لیے ایسے ایجاد کردہ سہارے اللہ کے ذمہ لگا رکھیں یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے منکر ہوتے ہیں کیونکہ آخرت میں عمال کی بعض پرس کا جو تصور شریعت نے پیش کیا یہ لوگ اسے کتے ہی اپنے ذہن میں نہیں رکھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کے دنیاوی جو خدا ہیں یا دنیاوی ان کے جو ساتھی ہیں وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے حالکہ اس دن کی ہولناگی کا تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا اور اگر اس چیز کو یہ مانتے ہوں آخرت کو اور اس کا تصور ان کے ذہن میں قرآن کے آیات پڑھ کے ہو تو یہ کبھی بھی اتنی بڑی بات نہ کریں آیت نمبر بیس لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا وہ نہ تو حق بات سننا گوارہ کر سکتے تھے اور نہ ہی خود اپنے انہیں کچھ سوجتا تھا تو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے پر سخت رین عذاب کیوں ہوگا یعنی اگر اللہ چاہتا تو دنیا ہی میں انہیں سزا دے کر تباہ و برباد کر سکتا تھا اور یہ لوگ اللہ کی گریت سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے اور آج قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی ہو ناصر نہیں ہوگا اور انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا کہ ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرا یہی گمرائی کی مراز اپنی اولاد کے لیے اور دوسرے پیروکاروں کے لیے چھوڑ گئے جن کے عذاب سے حصہ جو ہے وہ انہیں گناہ جاریہ کے طور پر ان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا اور دگنے عذاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو خود وہ سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے اور دوسرا اس لیے کہ اگر انہیں کوئی سیدھی راہ بتانے کی کوشش بھی کرتا تو اس کی بات سننا بھی انہیں گوارہ نہ تھی بلکہ اس کے در پہ آزار ہو جاتے اس کو ساتھ ہر طرح کی دشمنی کرتے اس کا جینہ محال کر دیتے آیت نمبر اکیس اولائک اللہ زینہ خسیروا انفسہوں وزلہ انہم ما کانو یفترون یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ افترہ پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے تو یہاں افترہ پردازیوں سے مراد وہی سستی نجات کے عقیدے ہیں مثلا اگر ہم فلا بزرگ کی بیعت میں منسلک ہو جائیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی گریفت اور بازپور سے بچا لیں گے اور ایسی بہت سی اقایات آج بھی اولیاء کے تذکروں میں موجود ہیں جب اس قسم کے لوگ قیامت کی ہولناکیوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عدالت اور شہادتوں کی بنا پر تحقیق کے جرائم کا نقشہ دیکھیں گے تو ایسے سب اقاید از خود ان کے ذہن سے مہب ہو جائیں گے یعنی اس وقت تو نہ کوئی کسی کا ساتھ دے گا اور نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے اس دن کو دیکھ کے ہی انسان سب باتیں اس کے اوپر کلیر ہو جائیں گی آیت نمبر بائیس اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں ایک شخص اللہ کے کسی حکم کی تعمیل ہی نہیں کرتا اور اسے اس کی سزا ملے گی اور دوسرا شخص تعمیل تو کرتا ہے مگر غلط طریقے سے کرتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اس میں شریک بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس غلط تعمیل کرنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا ایک تو اس نے تعمیل کی مشکت اٹھائی دوسرا اسے سزا بھی زیادہ ملے تو اس سے بڑھ کر زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے آیت نمبر تیس اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَدُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے پروردیگار کے حضور گڑ گڑائے یہی لوگ اہلِ جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ درمیان میں ایمان والوں اور ان کی جزا کے مطلق جو آئیت آئی ہے اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جہاں کفار اور ان کے انجام کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اہلِ ایمان اور ان کی جزا کا بھی ذکر آتا ہے اور اس کے برعکس بھی تو ساتھ میں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عملے صالح کریں گے اپنے رب کے آگے عادزی کرتے رہیں گے وہی جنت والے ہوں گے تو اللہ تعالی صرف کسی چیز سے منع نہیں کرتے بلکہ اس کا حل بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں آیت نمبر چوبیس مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ الْقَلْ اَعْمَى وَالْأَسْمِّي وَالْبَسِيرِ وَالْسَّمِعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ پل لینی پڑتا یعنی تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ دو فریق کافر اور مومن ہیں کافر اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی اسے کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں محسوس نہیں کرتا بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا عبرت نہیں حاصل کرتا اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا اور اگر کوئی اسے بتانا چاہے تو اسے سن بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے